ہلو ڈیئر اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ آج ہم بنائیں گے ایک 3D باسکٹ جو کہ شاپنگ مال میں آپ نے دیکھا ہوگا اس موڈل بنانے سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے اور اس موڈل میں کچھ پیسز وغیرہ پر کام کریں گے کہ ہم اس میں جو خالی پیسز ہے جو امٹی ایریا ہوتا ہے جیسے کہ وہ ہول ہوتے ہیں وہ ہم کیسے بنائیں گے اس میں تو چلے شروع کرتے ہیں آج اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک باکس لے لے جیسے کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں سے شیفٹ اے شیفٹ اے جیسے مش آئیں گے تو مش میں آپ لوگوں نے جانا ہے سیدھا کیوپ پر صحیح ہے کیوپ وہ ہی آئے گا جیدھر 3D کر سرے ہمارے پاس یہاں پر کیوپ ہے کیوپ کو ہم توڑا شیف کر دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس بسکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایڈیٹ موڈ میں لگے جاتے ہیں ٹیپ کی مدد سے یہاں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اگر ہم نے صرف پہلے سکیل کرنا ہے تو وہ ٹیپ یا وہ ایڈیٹ موڈ کے بغیر بھی ہو جاتا ہے تو سکیل ایکس یا وائی پہ کر دو تاکہ اس طرح تھوڑا تاکہ اسی طرح تھوڑا لیندھ میں بڑھ جائے ایک سائٹ پہ پھر میں نے اس کو ڈاؤن سائٹ سے ایڈیٹ موڈ میں یہ والے سارے جو ورٹسیز ہیں میں نے اس کو سیلیکٹ کر دیں اور سکیل کر دیں ان سائٹ بڑھ جیسا اور یہ میں نے توڑا ھٹا ہے اس کا جو حائٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے میں نے موڈ کمانڈ کے بردے اس طرح تھوڑا اب کی طرف لے کر گیا ہے صحیح اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ جو پیس ہے یہ میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے کیوں کہ یہ ایڈیا ہمارے پاس عمیٹے ہوتا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے صرف ڈیلیٹ اور اورنی پیس کرنا ہے وہ ہٹی چیز نہیں کرنے صرف پیس کرنے پیس ہم نے سلٹ کیا تو پیس ہم ڈیلیٹ کریں یہ تو بن گیا آپ کا وہ بیسک شیپ اب اس میں ہم نے ہول بنانے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کچھ لوپ کٹ لوپ کٹ کنٹرول آر کی مدد سے اس طرح ایک دو تین بس اتنے کٹی ہے کچھ اس سائٹ پر بھی لے لو یہ سے بس اتنے یہاں پہ کٹی ہے سو یہ میں نے ایک لوپ کٹ ہاریڈنٹلی اپ اپ سائٹ کی طرف لیا اور ایک ڈاؤن سائٹ کی طرف لے لیا صحیح ہے یہ لوپ کٹ لے لیا اب میں نے جتنی بھی یہ یہ جو ایریا ہے ایسا گرد یہ جو گرد کوم ہوئے اس کو میں نے سیلٹ کرنا ہے ساپ لوگ کو میں نے بتا جائے تھا آل کے ساتھ ایک کو سیلٹ کر دو آل کے ساتھ اسی پوزیشن پہ کلک کر دو تو وہی آپ کا سارا رنگ سیلٹ ہو جائے گا اور ابھی میں نے جو کارڈر کے ساتھ ایک ایک یہ جو پیسی میں نے اس کو انسلٹ کرنا ہے تو شپ کے ساتھ اس پے کلک کرو شپ کیا ساتھ اس ٹکلکدو آن سیلٹ ہو جائے گا جیسے کارڈر کے ساتھ ایک وهو سرکے کے سائٹ میں نے انسلٹ کرنا ہے یہ ہتندی سائی ہوں گا ابھی میں نے ڈازہ انڈرٹ کرنا ہے آئی کا بٹن فریس کر کے صحیح ہے پر میں نے اپنے اپنے لوکل ایریا میں اردر کرنا ہے یہ سارے ایک پیس میں ہو رہا ہے تو میں نے آئی کو دوبارہ ٹائپ کرنا ہے یا فریس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اپنے اپنی لوکیشن پہ ہو رہا ہے بس اتنا ٹھیک ہے صحیح ہے سارے ہو گئے اب آپ نے سیلیکشن چھوڑنی نہیں ہے یہاں پہ ڈیلیٹ اور اونلی پیسز یا پیسز اور پیسز سے کچھ باید وقت کچھ مسئلہ جاتا ہے صحیح ہے باید وقت پیسز سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے پر ہمارے پاس ابھی یہ ٹھیک ہو گیا اگر وہ پیسز کام نہیں کر رہے تو صرف اونلی پیسز پر بھی یہ اسی طرح کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک شیپ بن گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں نے اس پہ توڑا یہاں سے سب ڈیویجن موٹی پائر ایمپلیمنٹ کرنا ہے اپلائی کرنا ہے جسٹ کلیٹ یہ اور اس کا جو ویلیو ہے توڑا بڑھا یہ بھی بڑھا ہو صحیح ہے ابھی بن گیا آپ کا بیسک شیپ یہ دیکھیں صحیح ہے اب اس میں توڑا ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے یہ جو ٹاپ والا ایج ہے یہ والا یہ ہے اور آل کے ساتھ اسی پہ کلک کرو صحیح ہے اب میں نے اس کو توڑا ای ایکسٹرڈ کرنا ہے پر زیٹ کا بٹن دباؤ کہ صرف سٹریٹ ایکسٹرڈ ہو جائے یہ صرف آپ پہ انڈاؤن یا ہو جائے تو میں نے آپ کرنا ہے توڑا زیادہ نہیں اتنا کافی ہے پھر میں نے سکیل کرنا ہے باہر کی طرف سکیل کرو کہ تاکہ اسی طرف باہر کی طرف جائے یہاں پہ آپ توڑا مسئلہ آ رہا ہے دیکھئے یہ ہر طرف پہ ایکول سکیل نہیں ہو رہا تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں نے ٹیپ دبانا ہے اور کنٹرول اے کا بٹن دبانا ہے اور یہاں آل ٹرم پر کلک کرنا ہے تاکہ اس کا جو سکیل ہے وہ زیرو زیرو ہو جائے یہ ابھی دیکھتے کہ کیا ہو رہے جیسے میں آل پر کلک کر دیتا ہوں واپس جیسے ہی میں ٹیپ پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں ٹیپ کا بٹن دباؤ تو وہی سیلیکشن دوبارہ ہوگا ہمارے پاس آٹومیٹکلی کیونکہ ہم سیلیکشن سے ابھی نہیں نکلے اب ہم سکیل کرتے تو یہ دیکھیں بہت دوبارہ سکیل ہو رہا ہے ہر سائٹ لے اور سکیل بس اتنی کافی ہے اور تھوڑا اسی طرح یہ موک کمانڈ فرم سے تھوڑا موپ کر دو نیچے کی طرح اگر اسی طرح ہمارے وہ بن جائے ابھی ایک سٹوٹ کی مزد سے نیچے کی طرف ایک سٹوٹ کر دو زیڑ ایکسس پہ یہ دیکھیں صحیح ہے بن گیا ایک شپ اور پھر میں نے ایک سٹوٹ کرنا ہے زیڑ ایکسس پہ تھوڑا اور پھر وہ میں نے سکیل کرنا ہے اندر کی طرف تو وہ اس طرح جائے گا یہ دیکھیں یہاں یہاں اسی طرح اب میں یہاں سے ایڈٹ موڈ سے نکل جاتا ہوں تک آپ لوگ یہ ایڈٹ دیکھ سکو یہ دیکھیں میں نے بیسک شیپ یہ بنانا تھا یہ دیکھیں صحیح ہے ابھی میں نے ایک ہینڈل بنانا ہے اس کے اوپر ایسا ہینڈل تو آپ بہت طریقوں سے بنانا ہوں پر میں ایڈٹ موڈ میں چل جاتا ہوں صحیح ہے اور میں کیا کر دیتا ہوں یہ جو سنٹر والا کونسا ہے یہ والا رہا ہے میں اسی ہاں اسی پوزیشن پر کیا کر دیتا ہوں اپنا یا ایک آبجیکٹ پہ لے کیا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں پر میں کیا کر دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ لے لیتا ہوں یا ایسا کر دیتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے میں اس کو یہ صرف یہ ایکسس کنٹرول بی کی مزد سے سوری کنٹرول بی کی مزد سے میں اس میں ایک فیس بنائے کنٹرول بی وہی بیول میں نے ایک ایکسٹر فیس بنائے صحیح ہے یہ ٹھیک ہے اور پھر میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ موڈ اس پر میں نے جانا ہے توڑا توڑا بائی کی طرف پھر یہ آپ کی طرف ایکسٹرورٹ کرنا ہے صحیح ہے پھر توڑا اب توڑا یہاں پہ صحیح ہے اس کو کنٹرول کنٹرول آرک کا بٹن پریس کرو اور یہ جو لوب ہے اس کارنر پہ لے کے جاتا تک یہ اس طرح پلیٹ آجائے صحیح ہے اور کیا کرنا ہے بھی ابھی دوسرا سائٹ ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے سیمپل میرر لیتے ہیں میرر لیتے ہیں اور وائی ایکسس سے صحیح ہے میں نے ڈیلیٹ اور بند کرنا ہے آپ کرنا ہے صحیح ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے واپس ایڈیٹ موڈ میں چلے جاؤ ایڈیٹ موڈ میں اور کنٹرول آرکی مدد سے اس کو تھوڑا آگے کی طرف لے جاؤ تو وہ بھی آ جائے گا آگے کی سوڑے ٹائم کے لئے یہ بند کر دو نا ہاں یہ بند کر دو تاکہ کسی طرح توانا در ہے تو ایزی ہو جائے یہ بند کرنا تاکہ یہ تھوڑا آپ لوگوں کے لئے مشکل نہ ہو یہ دیکھیں صحیح ہے آپ دوبارہ اس کو آن کر دیں تو آپ لوگ کے لئے یہ ایک بند گیا ہے ایک وہ باسکٹ باسکٹ کو آپ لوگوں نے کلر بھی دینا ہے تو بہت ایزی کلر دینا کیا کرنا ہے سیمپل جاؤ میٹیریل میں یہاں سے ایڈیٹ موڈ پر اگزامپل یہ آپ لوگوں نے ریڈ کلر دے دیا اس ہینڈل کوالک کلر دینے چاہتے ہو تو اس میں جاؤ ایڈیٹ موڈ میں ایڈیٹ موڈ میں سیمپل ایک ویو پہ کلر رہو یہ والا ٹھیک ہے ریمیمبر یہ والا ایک سرے موڈ میں چلے جاؤ اچھا ہمیں سائٹ پہ ہے اچھا یہاں سے پر سیلیکشن انکریز کر دو اور یہ دیکھے ہو گیا یہ سیلیکشن ہو گیا اور یہاں سے یاد رکھو نیو میٹیریل لے لو میٹیریل میٹیریل پہ چلے جاؤ نیو میٹیریل اور پھر نیو کر دو پھر آسائن کر دو جیسے آپ آسائن کر دو کلر چینج ہو جائے گا دیکھ دیکھ رہے ہو نا اور پھر کلر آپ اپنے مردی سے میں تو کیا تو بلیک کر دو یہ توڑا بس لہ رہا ہے ادھر اس کو کنٹرولر کی مدد سے اس کو نیچے لے کر یہ دیکھ رہی ہے تو یہ تو بن گیا آپ کا بس کٹ یہ بن گیا ہینڈل کے ساتھ بس کٹ کنٹرول سی کنٹرول بھی تو تین کوپی لے لو اسی طرح اور یہ کر دو اس کا یہ کلر ہے یہ چینج ہو تو بلیک کلر چینج نہیں کرنا یہ گرین کر دو اور یہ کنٹرول سی کنٹرول بھی اپنے مردی سے کلر چینج کرو جو بھی آپ نے دینا ہے یہ کر دو اسی طرح توڑا اورنج مطلب کمانڈ کا تھا کہ آپ لوگ کیسے کیسے سیکھیں گے وہ ہی ہم بار بار کر رہے ہیں ترپ اس لئے کہ آپ لوگ توڑا اچھا سا سیکھ سکھو اور آپ اپنے مردی کے مطابق کچھ نیا بنا سکھو تو آج کے لئے کا بھی انشاءاللہ اس کلاس میں حاضر ہو جاتے تو آپ کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی